ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل میں اسمیتا آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی امیزنگ ایک مکشور شیئر کرنے والی ہوں جسے میں سیرز اور نٹس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں ہم فیمیلز کو بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہیں ہیر فال ایشو ہے آپ کے نیل برٹل ہو رہے ہیں ساتھی بیک پین نیز پین اور اس کے ساتھ ساتھ پیریٹ میں کافی ساری پرابلمز ہمیں آتی ہیں اور دن بر کئی بر تھکان محسوس ہوتی ہے تو اس بیکنس کو دودھ کا نکلے ہمیں اکثر سجس کے جاتا ہے کہ آپ ڈرائی فوڈ لیں ونٹس کا مکشور لیں دودھ پیئیں بہت ہم لوگ ایسا کرتے کہاں ہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس تو اگر آپ یہ مکشور بنا کر رکھتے ہیں تو آپ کی وہ ڈیلی ویٹیمن منرلز کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی اس طرح سے یہ جو مکشور ہے یہ ایک ملٹی ویٹیمن کی طرح آپ کے لئے کام کرے گا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور امید کرتی ہوں یہ آپ کے لئے ہلفل رہے گا اگر آپ اسے ٹرائے کرتے ہیں تو میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا جیسے ہم سب کو پتا ہی ہے سیٹس آرہ نیوٹرینٹ پاور ہاؤس اس میں اتنے سارے بینیفٹس آپ کو مل سکتے ہیں کہ جو آپ ریگلر میڈیسن لیتے ہیں ملٹی ویٹیمن لیتے ہیں وہی ساری چیزیں یہ گھر میں رکھیوی چیزوں سے آپ لے سکتے ہیں تو آج ان ساری چیزوں سے میں ایک مکشر بنانے والی ہوں سب سے پہلے ایک ہیوی بوٹم پین آپ ہیٹ اپ کر لیں اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک کپ مکھانا اور پندرہ سے بیس میں نے بادام ایٹ کیے ہیں آپ ہاں کپ جتنا بادام بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے میں یہاں پر بادام کم ڈال رہی ہوں کیونکہ جو نٹس ہیں ان کی کونٹیٹی میں یہاں پر جادہ رکھنے والی ہوں کیونکہ بادام میں روجانہ بھگو کر بھی یوز کرتی ہوں آپ سبھی لوگ بھی کرتے ہوں گے بادام تو بادام کی یہاں پر مجھے ضرورت نہیں لگی ہے اور کیشو میں نے اس لئے نہیں ڈالا ہے کیونکہ کئی بار کلیسٹرول issue ہوتا ہے اس میں کافی زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں تو کیلوریز کٹ کرنے کی وجہ سے میں نے اس میں کیشو بھی ایٹ نہیں کیا ہے تو اگر آپ کو ایسا کوئی issue نہیں ہے تو آپ اس میں کافی سارے نٹس اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے جس یہاں پر سیٹس اور یہ مکھانا اور بادام کے ساتھ اس مکشر کو بنا رہی ہیں اس میں بہت ہی چھوٹے سیٹس بھی میں ایٹ کروں گی وہ آپ کو آگے شیئر کروں گی یہاں پر تو ایک بار جب بادام اور مکھانا ہمارے روست ہو جائیں اس کے بعد پین کو اچھے سے کلین کر لیں اس میں میں نے پھر اب ڈالا ہے پومکن سیٹ فلاک سیٹ مگر سیٹ جن کو ہم میلن سیٹ کہتے ہیں پھر ڈالا ہے سن فلار سیٹ ان کو اچھے سے روز کر دیں گے میرے پاس یہی چار پانچ سیٹس تھے آج تو میں یہی ڈال رہی ہوں آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی اور سیٹس رکھے ہوں گھر پر تو آپ ان کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں سیٹس بہت ہی اچھے ہوتے ہیں یہ میں فائبر ہوتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ ہوتا ہے پروٹین تو اس میں کافی اچھی کونٹیٹی میں ہوتا ہے ساتھی بہت سارے ایسے ایسیشنشل ویٹمن اور منرل بھی اس میں ہوتے ہیں جو فیمیل باڈی کو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ چٹک چٹک کی آواز ہونے لگی ہے اس کے بعد بس گیس کو ہم بند کر دیں گے اور اس ٹائم پر ہم اس میں کچھ اور سیٹس ایٹ کریں گے جیسے سسمی سیڈ یعنی کی تل یہاں پر آپ کالے والے تل بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے پاپی سیڈ جنہیں خس خس بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایڈ کیا ہے چیا سیڈ ان سیڈ کو زیادہ روز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پین ہیوی ہے تو یہ گرم ہی ہے تو اسی کے ساتھ میں نے ان کو مکس کر دیا ہے یہاں پر جو سسمی سیڈ ہے وہ جنگ اس میں بہت اچھا ہوتا ہے جو کی فیمیل باڈی کیلئے again بہت ہی زیادہ important ہے اس میں کچھ spices بھی ہم add کریں گے یہاں 15 سے 20 دانے میں ڈال دی ہوں سفید مرچ کے اگر آپ پر سفید مرچ نہیں ہے تو آپ کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہیں بر سفید مرچ کا آنکھوں کے لیے بہت زیادہ beneficial ہوتی ہے یہ اس لئے میں نے یہاں پر سمیت مرچ کا use کے آپ mix کر کے بھی add کر سکتے ہیں second اس میں cinnamon ہم کو add کرنا ہے تو میں نے یہاں پر cinnamon powder تھا تو وہ add کر دیا اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر rose petals add کی ہیں کیونکہ یہ ہماری skin وغیرہ کے لیے کافی اچھا رہتا ہے اور اس میں بھی کافی اچھے minerals ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کے بھی اچھے سے mix کر دیں گے اور اب اسے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے grind کریں گے ساری چیزوں کو اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ اس کو grind کریں ان کیس آپ sugar اس میں add کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ mixری کا use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا mixture تھوڑا sweet بھی ہو جائے گا اور اس سے oil بھی release نہیں ہوگا جب آپ اس کو grind کریں گے but میں اس کو without any sweetener بنانے والی ہوں تو میں اس میں کچھ بھی نہیں add کروں گے جس تھوڑا سا portion badam اور مکھانے کا اور تھوڑا سا portion seeds کا لے کے اس کو میں grind کروں گی تاکہ اس میں سے oil release نہ ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا portion میں نے دونوں mixture کا لے لیا ہے اور اس کو ہم pulse mode پر grind کریں گے تاکہ oil release نہ ہو otherwise وہ پھر paste like ہو جائے گا کیونکہ ان ساری چیزوں میں oil کافی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ اس طرح کا blender use کر رہے ہیں تو اس کو on off کر کے آپ use کر سکتے ہیں یا اس jar کو open کر کے تھوڑا سا ہلا لیں اور پھر چلا لیں اس طرح سے آپ اس کو grind کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mixture بن کر ready ہے اس کو میں نکھالوں گے اس طرح سے grind کرتے time بھی اس میں heat run rate ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد پھر آپ اس کو fill کر کے رکھ سکتے ہیں کسی بھی air tight box میں اور یہ میں نے آدھا ہی mixture یہاں پہ grind کیا ہے کیونکہ آج کل moisture بہت ہے monsoon season ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا grind کر کے رکھ لیں اور کچھ mixture اس طرح سے dry roast کر کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں تاکہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو تب آپ اس کو grind کریں اور پھر اس کو use کر لیں اتنا جو mixture ہے یہ 15 سے 20 دن میرا چل جائے گا تو جو باقی mixture ہے اسے میں بعد میں grind کروں گی یا اگر مجھے smoothie بنانی ہے تو جو mixture میرے پاس grind نہیں کیا ہوا ہے اس کو بھی smoothie میں ڈال دیں گے تو وہ immediately grind ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ ان کو store کر کے رکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو آپ کو لینا کیسے ہے اس mixture کو اس طرح سے آپ ایٹرائٹ کر کے رکھ دیجئے اور جو بچا ہوا mixture ہے اس کو میں دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے لیتی ہوں جب بھی مجھے اپنے کھانے کے ساتھ دہی لینی ہوتی ہے تو میں ایک کٹوری میں دہی لے لیتی ہوں اور اس mixture کی ایک سے دو چمچ میں اس میں ڈال کر mix کر لیتی ہوں اسے دہی میں بھی ایک flavor آ جاتا ہے اور اس کا taste کافی اچھا بھی آتا ہے تو اگر کبھی بیچ میں منچنگ کا بھی من کرتا ہے نا تو دہی کے اوپر اس طرح سے یہ ڈال دیجئے بہت ہی tasty سا یہ mixture بنتا ہے میں میتھا نہیں لیتی ہوں آپ اس میں honey add کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جیسا بھی آپ کا flavor اس میں تھوڑے سے fruits آپ add کر دیجئے آپ کا بہت ہی اچھا یہ pudding type ہو جائے گا مجھے یہ simple دہی کے ساتھ ایسے ہی کھانا کافی پسند ہے تو جیسا بھی آپ کا flavor آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ چاہے تو دودھ اگر پیتے ہیں رات کے time پہ تو دودھ میں دو چمچ ڈال کے mix کر کے اس کو پی سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی بنا سکتے ہیں smoothie smoothie کے لیے آپ کوئی بھی fruit لیں اس میں اگر آپ دودھ ڈالتے ہیں تو دودھ ڈالیں دہی ڈالتے ہیں تو دہی بٹ میں دودھ دہی کا use نہیں کرتی ہوں اسی لئے میں اس میں تھوڑے سے almond ڈالیں اور جو seed ہیں وہ بھی ایک طرح کا thickening resin کا کام کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا mixture ہے smoothie ہے وہ کافی thick ہو جاتی ہے تو یہاں پر جس میں half apple لے رہی ہوں اور اس میں ایک سے ڈیٹ چمچ یہ mixture میں add کر دوں گی جو کی میری daily need جو ہوتی ہے protein کی اور minerals کی اس سے complete کرتے ہیں تو اس طرح سے add کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں آپ اپنی choice سے دودھ پانی یا دہی add کر سکتے ہیں میں یہاں پر simple پانی add کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں گے اس smoothie کا texture بہت ہی amazing آتا ہے کافی thick یہ smoothie بن کر ready ہوتی ہے generally جب ہم seeds اور nuts کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا کھانا چاہئے تو ہم ایک seeds تھوڑا سا کھا لیں گے ایک دن کھا لیں گے دو دن کھا لیں گے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں पٹ اس طرح سے اگر آپ daily diet میں اپنا ایک چمچ یا دو چمچ add کرتے ہیں تو یہ آپ کی daily protein mineral vitamins کی نیت کو پورا کرتا ہے اور آپ بینا skip کیے اس سے follow کر سکتے ہیں اور اپنا ایک مہین آپ لے لیں اس کے بعد چھوڑ دیں پھر کبھی شروع کر دیں اس طرح سے آپ سے کر سکتے ہیں اور بہت اچھے آپ کو results سے ملنے والے ہیں تو try ضرور کر کے دیکھ سکتے ہیں اتنی دیر میں دیکھیں میری smoothie بھی بن کر ready ہوگے اور کافی تھک ہے یہ اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا seed powder اور add کر دیا ہے اور کافی filling رہتا ہے آپ breakfast کو skip کر کے اس طرح کا smoothie glass لے سکتے ہیں everyday breakfast میں تو اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ کچھ dry roast کر کے رکھ دیا ہے کچھ powder بنا دیا ہے اور اس دہی کے ساتھ اپنے رائتے میں add کرتی جیسے مرجی آپ کر سکتے ہیں بس آپ کو daily basis پہ اپنی ڈائیٹ میں ایک سے دو چمچ سے add کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے mineral vitamins کی requirement تھی اور protein جو ہم لوگ بہت ہی کم اپنی ڈائیٹ میں رکھتے ہیں وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے پوری ہونے لگتی ہیں تو ایک مہینہ ٹرائے کر کے دیکھے اور پھر میرے ساتھ فیڈبیک شیئر کیجئے گا امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہا ہو اگر پسند آیا ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی اپنا فیڈبیک شیئر کرنا نہیں بھولیں میں ملتی ہوں کسی اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی تھانک یو تھانکس فور ووچ چین